بہت کوب بہت کوب بھرپور سواگت ہے کس کارکرم میں جس کا نام ہے بہت خور زندگی میں بڑے بھولے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہمارے ایک دوست نے صاحب اتنے بھولے ہیں ان کا ایک ریڈیو ایک بار خراب ہو گیا ریڈیو خراب ہویا تو انہوں نے کھولا کھولا تو اندر ایک مرا ہوا چوہا نکلا ارے بولے صحیح باتیں خراب تو ہونا ہی تھا سنگر جو خود مر گیا اب اتنے بھولے لوگوں کا کیا کیا جائے صاحب زندگی میں میں جانتا ہوں اتنا بھولا پن اگر ہو تو زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے لیکن بھولے پن سے زیادہ ایک چیز ہے جو زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے وہ ہوتی ہے قوتہ ہیں شاعری تو ہمارے ایسے تین ساتھی جو آج کی اس محفل کو خوبصورت بنائیں گے اور آپ کی زندگی میں کچھ اور رنگ بھریں گے آئیے میں بولانا چاہتا ہوں ان چترکاروں کو جو آپ کی زندگی میں رنگ بھریں گے میں بولاتا ہوں سب سے پہلے ہمارے بیچ میں ہیں لکھیم پور کھیری کے آشی شگل ان کا ساتھ دینے کے لیے آ رہی ہیں گجرات صورت میں رہتی ہیں ارملا ارمی نام ہے ان کا آپ دونوں کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے ہندی ہاسکوی سمبلوں کے ایک بڑے بہت نام جو بچھلے کئی ورشوں سے قویتائیں کر رہے ہیں اور چند میں تو ان کی مہارت ہے گرو کوئی ہے نامی گرو ہے گرو سکسینہ تو ہمارے ساتھ گرو سکسینہ ہے ہمارے ساتھ ارملا ارمی ہے ہمارے ساتھ آشیش انل ہے ارملا جی پہلی بار تلیویزن پر قویتہ پڑھنے آئیے ہیں جی کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ جی بہت خوب آہا کیا بات ہے بہت خوب محسوس کر رہی ہیں اور گرو جی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ہم اس سے زیادہ بہت خوب محسوس کر رہے ہیں آہا ہا میں جب آپ اس سے زیادہ بہت خوب محسوس کر رہے ہیں تو آپ دونوں کے بہت خوب کے لیے میرا بہت خوب تو ہمارے ساتھ ہیں آشیش انل جو پڑے انل نام سے ہی ظاہر ہے آگ بھری قویتہیں لکھtے ہیں بڑے کمال کے قویے ہیں ویسے تو آشیش آوستھی ہیں لیکن اگنی ان کی قویتہوں کے اندر جھلکتی ہے ہمارے ساتھ گرو سکسینہ جی ہیں جن کے دو دو نام ہیں گرو سکسینہ ایوام سانڈ نرسنگ پوری نرسنگ پوری مدھی پردیش میں ہی رہے ہیں آپ سدھے ہیں مطلب وہیں نرسنگ پوری ہے بچپن سے ہی بچپن سے پڑھاتے ہیں آپ آپ چھوڑ دیا ہے آپ نہیں پڑھاتے ہیں کیا وشہ پڑھاتے تھے آپ ہندی واہ ہندی اور آپ بھی ہندی پڑھاتے ہیں آشیش آپ اور واقعی پڑھاتے ہیں آپ کی کہنے کا مطلب تھا گرو Jimaxہ نہیں پڑھاتے ہیں دے ہیں آپ پہ پوچھنے کا مطلب تھا دےگی گرو جی یہ حملہ ہے آپ پہ سیدھے سیدھے نہیں ہے وشومبر میں تو آپ نے حملہ ہی Alabama کیا ہے مثالی اچھا ہمارے ساتھ ہیں آپ سبھی کو پردام کرتی ہوں ایک گیت پڑھتی ہوں انتر میں میٹھی سی پیاس جگہ دیتے ہو انتر میں میٹھی سی پیاس جگہ دیتے ہو انجانے ہی مجھ میں وشواس جگہ دیتے ہو کیا بات ہے انتر میں میٹھی سی پیاس جگہ دیتے ہو اور پہلا بند آپ سب کے سامنے نوے ادیت کرتی ہوں تم جب آتے ہو تب من میں شت شت دیپک جلتے ہیں تم جب آتے ہو تب من میں شت شت دیپک جلتے ہیں میری آنکھوں کے اپون میں لاکھوں سپن مہکتے ہیں میری آنکھوں کے اپون میں لاکھوں سپن مہکتے ہیں جیون کے ارشن میں اُلاس جگہ دیتے ہو کیا بات ہے انتر میں میٹھی سی پیاس جگہ دیتے ہو اور انتر میں میٹھی سی پیاس جگہ دیتے ہو اور انتر میں بندی ویدیت کرتی ہوں جی آنکھوں میں من میں میرے سپنوں میں بستے جاتے ہو موہ کسی اس موہ دور میں مجھ کو کستے جاتے ہو کیا بات ہے موہ کسی اس موہ دور میں مجھ کو کستے جاتے ہو میری سپنوں میں سچ کا بھاس جگہ دیتے ہو بہت 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 بہ جیون میں الگ الگ پرکار سے الگ الگ رسوں کی پرابتی ہوتی ہے گیت ایک ایسا ہی مادھے میں جیسے ارمیلا ارمی جی نے سنایا ہے لیکن چند ایک ایسا پرکار ہے جس کے بڑے کمال کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ایک ادھر چند آپ نے جیون میں لکھا تھا وہ ادھر مطلب آپ موہ میں بلیڈ رکھو پھر سنا سکتے ہو مطلب ہوت آپس میں ملتے ہی نہیں ہے کیا تھی اس کی پہلی دو پنگتیاں بتائیں گے آپ سنتن کے سادھک انانت کے آرادھک اجائے اناندکاری ادھکاری جائے گڑیس کی ارے وا 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 مطلب یہ اس میں ہوت کئی ملے گا ہی نہیں جیسے میں بولنے کوشش کرتا ہوں میں بلیڈ رکھ کے سنا دوں گا آپ موہ میں بلیڈ رکھ کے ہے بلیڈ آپ کے پاس ہے نکال لیے جو بلیڈ رکھ کے گھومتے ہیں ہاں کبھی کبھی ایسا ہے کہ دو جگہ کام پڑ جاتی ہے جی 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 تین جگہ پاس والے کی جیب ہو تو بھی وہ میرا دوسرے کا مطلب یہی چاہی ہے درہا رکھئے بلیڈ رکھئے بلیڈ نکل رہی ہے دیکھو دیش والوں اصلی بلیڈ ہے دیکھ لے نا بتلائے گا بتلائے گا بتلائے گا تو رکھ لے بلیڈ موہ میں اور بتا دے دنیا کو کہ کیا دکھلانے والا ہے جی بس 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 دیکھئے کیا کمال کا چھنڈ اسا آپ موہ میں بلیڈ رکھی بھی ہے اور انہیں ہوت نہیں ہلٹ سنا دیا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ سارا چھنڈ ابھی سن لیں گے ایسا تو ہوگا نہیں ہم جائیں گے لوٹ کے آئیں گے اور پھر کہیں گے گروہ سکسینا جی کو یہ سنا رہے کے لیے تب تک کہیے اس بلیڈ کے لیے ان کے لیے بہت خوب بریک پہ جانے سے پہلے گروہ سکسینا جی ایک چھنڈ پڑھ رہے تھے بلیڈ موہ میں رکھے لیکن بچوں آپ اگر یہ چینل دیکھ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ دیکھیں رہے ہیں اپنے ممی پاپا کے ساتھ تو یہ سب کرنے مت لگ جانا اب یہ تو ایکسپرٹ ہے اس لیے ایسا کر سکتے ہیں زندگی میں کبھی بلیڈ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جب تک 18 سال کے نہیں ہو جائے میرے کہنے کا مطلب دوسرا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز بچے نہ کرنے کی کوشش کریں لیکن ایک ایسا وقتی جو تلوار کی دھار پر ہی کمیتائیں لکھتا ہے وہ ہمارے بیچ میں ہے وہ اگنی اپنے شبدوں کے ساتھ لے کے چلتا ہے لکھینپور کھیری میں رہتا ہے اور دیش کے یوہا پرکھر کبھیوں میں سے یہ کہ میں چاہتا ہوں آشیش انلیس مائک دکھائیں اور ہم زوردار کالیاں آپ سب کے ساتھ ساتھ پورے دیش کو اپنا پردام کرتا ہوں آئیے ایک قویتہ سناتا ہوں میرے من کی قویتہ ہے مجھے بہت پری ہے آشا کرتا ہوں آپ کو بھی اچھی لگے گی کس شبد اگر ہے منت تو ہوتا کبھی اس کا آرادھک ہے کبھی اگر تپسیا ہے تو کبھی اس کا صادق ہے ست چھوڑ کر کبھی کلم کو بھایا نہ کس دو جا ہے کبھی کی کبھیتہ اس کی دیوی اور لیکنی پو جا ہے کبھی کی کبھیتہ اس کی دیوی اور لیکنی پو جا ہے وہ لکھتی ہے ٹھمک ٹھمک کر چلتے ہوئے کنیا پر شبری کے جوٹھے بیروں پر اور کے وٹ کی نیا پر شبری کے جوٹھے بیروں پر اور کے وٹ کی نیا پر پیچھاتی میں چھو سیا رام کی لیے ہوئے ہنمان لکھا پتہ سری کے لکشمن پہ بھی لوکش کا سندھان لکھا وشگرو اس وشوی جیتا کا وشواس لکھا ہم نے سونے کی چڑیا والا سرنمیتی ہاس لکھا ہم نے یہ لکھتی ہے گورو گاتھا جانسی والی رانی کی پنہ کا بلیدان لکھا اور ہمت ہانڈی رانی کی یہ پٹکار بیہاری کے ہاتھوں جے سنگ کو لگواتی اس قویتہ کے نام پہ ہم نے کام یہ کیسا کر ڈالا ایک پنگتی اپنے خلاف پڑتا ہوں نام لیا قویتہ کا اس میں جانے کیا کیا بھر ڈالا نام لیا قویتہ کا اس میں جانے کیا کیا بھر ڈالا ایک بہت بڑھے ہیں آشیش نام لیا قویتہ کا اس میں جانے کیا کیا بھر ڈالا تلسی لکھتے ملے رام پر ہم سکرہ رام پر لکھ بیٹھے کацион سے چلا اور ک ک bastante لیکن لاچاری کیا بھی وشتہ کیا ہے کہ تلسی لکھتے ملے رام پر ہم سخ رام پر لکھ بیٹھے سورداز کو شام ملے ہم کاشی رام پر لکھ بیٹھے کبھی لکھا مان سوئیہ ساویتی جیسی ستیوں پر اب لکھتے ہیں جائی للتا ممتا اور مایعوتیوں پر گیت نہیں لکھنے چاہتے ان بدلے پریویشوں کے گیت نہیں لکھنے کہا جاتا ہے ویرس بہت چیخ کے پڑھا جاتا ہے کہ گیت نہیں لکھنے چاہتے ان بدلے پریویشوں کے دششاشن کا لہو مانگتی دپستا کے کےشوں کے گیت نہیں لکھنے چاہتے ان بدرنگی دنگوں کے سوچا تھا میں گیت لکھوں گا ان ردھنوش کے رنگوں کے کانہ کی مرلی کے سور جس میں سب کھوئے کھوئے ہوں جس میں صرف ہماری ماتی کے کچھ بیمب سنجوئے ہوں چود کلش کی پاون باتی کی پاون سو گند لکھوں کچی ام یا پکی نبوری مہوا والی گند لکھوں کبھی لکھوں ساکی کا پیالہ اور کبھی مدھچالہ سی دکھے لیکنی بھوشن دن کر گالب میر نیرالہ سی لکھنا تو ایسا چاہا پر ایسا کچھ نہ لکھ پایا کبھی لکھنا تو ایسا چاہا پر ایسا کچھ نہ لکھ پایا میرے حصے ستا کی گداری کو گانا آیا پر اب مجھ سے اپنا یہ آکروش پیانا جاتا ہے گھٹ گھٹ کر کے اس طرح ہے اب اور جیانا جاتا ہے من کرتا ہے بھگا سنگھ سا باسنتی چولا دھاروں من کرتا ہے بھگا سنگھ سا باسنتی چولا دھاروں گدی پر بیٹھے گداروں کو چنچن گولی ماروں آزادی لانے والوں میں جن کا کوئی نام نہیں جن پر ماتی گھرو کر سکے ایسا کوئی کام نہیں بن بیٹھے وہ کندھار وہ پرگتپنے تا بن بیٹھے بہنے بن بیٹھے ویرات تکڑم سے نیتا بن بیٹھے بہنے بن بیٹھے ویرات تکڑم سے نیتا بن بیٹھے جنتا جن کے لیے اجنتا بنے آج جن نائک ہیں جنتا جن کے لیے اجنتا بنے آج جن نائک ہیں ان کے بیٹے چچابتی جے سانسدہ اور ویدھائک ہیں گلی گلی میں کٹے چاکو اور ہلاکو دیکھے ہیں چمبل سے بھی بڑے بڑے دلی کے ڈاکو دیکھے ہیں چمبل سے بھی بڑے بڑے چمبل سے بھی بڑے بڑے دلی کے ڈاکو دیکھے ہیں اور جیسا ابھی آرینیا اور رمی جی سنا رہے تھے یہ ایسا نہیں کہ مجھے لبھاتا ظلفوں کا سایا نہ تھا یا یوون ساون اوڑے میرے دوارے آیا نہ تھا مجھ کو بھی پریس کی میٹھی باتیں اچھی لگتی تھیں مجھ کو بھی پریس کی میٹھی باتیں اچھی لگتی تھیں رمجم رمجم شبنم کی برساتیں اچھی لگتی تھیں میرا بھی پریس پر گیت سنانے کا من کرتا تھا اس کی جھیل سی آنکھوں میں کھو جانے کا من کرتا تھا تب میں نے بیبندیا کاجل اور کنگن کے گیت لکھے تب میں نے بیبندیا کا جلا اور کنگن کے گیت لکھے یوون کے مد میں مد ماتے آلنگن کے گیت لکھے پر جس دن سے چتوکشت بھارت ماتا کا ویر دکھا جسے ایک خند کہا ہم نے جب خند خند وہ دیر دکھا نئے نہ لکھ پایا کجرارے تیز دودھارے لکھ بیٹھا چھوٹ گئی شنگار کی بھاشا میں انگارے لکھ بیٹھا بس ننگاروں کی بھاشا یہ ہے میرے گیتوں میں بس ننگاروں کی بھاشایں ہیں میرے گیتوں میں میری بھارت ماں کی پیڑائیں ہیں میرے گیتوں میں بہت بھائی آشیش میرے خیال سے آشیش انل جو میرا بڑا پریہ چھوٹا بھائی ہے اگر دیش کے یوہا کی بھاشا ایسی ہو جائے تو دیش کو وہ دن نہیں دیکھنے پڑتے نہ کسی انہا ہزارے کو انشن پہ بیٹھنا پڑتا ایک پچھتر سال کے ورد نے بزرگ نے ہمیں راہ دکھائی انشن پہ بیٹھ کے سارے دیش کو یہ سندش دیا کہ دیش کی یوہا پڑھی کو یہ بھاشا بولنی چاہیے سچ مچ اس دیش میں تکڑم سے جو لوگ نیتا بن گئے ایک ویانگکار ہے مدر پردیش میں ایک جگہ ہے جورہ وہاں وہ رہتے ہیں تیج ناران بیچین ان کی دو پنگتیاں مجھے یاد آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ منچ جب سے ارث دائک ہو گئے ہیں توتلے بھی گیت گائک ہو گئے ہیں اور راج نیتک مل کچھ اس قدر گرے کہ جیب کترے بھی ویدھائک ہو گئے ہیں جب دیش میں ایسی استطی آنے لگے تب کبھی کو کھڑا ہونا پڑتا ہے اور کرنی پڑتی ہے قویتہ آدھنیو گروہ سکسنا جی ہمارے ساتھ ہے جن کے بھیتر بہت کچھ ہے کہنے کے لیے لیکن ان کا انداز الگ ہے وہ آئیں گے اور سنائیں گے تب تک آپ کہتے رہیے بہت خوب آگئے ہم پھر سے آپ کی اوسی محفل میں جسے دیکھ کے جسے سن کے جس میں شریک ہو کے آپ مسکراتے ہیں ہستے اور کہتے ہیں بھائی بہت خوب ابھی بہت خوب کہنے کی باری ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں سانڈ نرسنگ گروہ سکسنا صاحب آپ کا اوریجنل پورا نام کیا گروہ پرساد سکسنا یا کیا گروہ پرساد سکسنا واہ میں نے بالکل ٹھیک کا تانڈ نرسنگ پوری عرف گروہ سکسنا جی بڑے کمال کے ہاتھ سے کبھی ہیں تو ذرا ان کے لیے زوردار تالیاں ہو جائے ساتھ آئیے بہت خوب کے سبھی درسکوں کو پرنام کرتا ہوں ایسی ایسی استطیاں ہیں ابھی تمام دیس میں بھرستا چار بھرستا چار کی بات چل رہی ایسا نہیں ہے کہ ہم ہاتھ سرس کے کبھی اس پہ کچھ نہیں بولتے ہم دھارمت طریقے سے بولتے گروہ نے کاغ بھسند سے پوچھا گروہ نے کاغ بھسند سے گروہ نے کاغ بھسند سے گروہ نے کاغ بھسند سے کلیوگ میں پن کے پرکاروں کا پرچے دید یہ سن کر پرسند بھسند بولے ہی ویشنو واہن کھگیس سنو پن کے بارے میں اپدیس کلیوگ میں جو سو مچھر مارے گا گوہدان کے برابر پن پائے گا سو متھر مارے گا گوڑان کے برابر پن پائے گا سو گھٹمل مارے گا ہجار گوڑان کے برابر پن پائے گا سو جو کی مارے گا ایک یگی برابر پن پ پ př تو جو کی مارے گا ایک یگی برابر پن پ پائے گا تب گرون نے پوچھا کہ اتنا سارا پن اگر ایک ساتھ پانا چاہے کوئی انسان اسے کیا کرنا ہوگا بھگوان بھوسند جی بولے ویسال سوری اور سہسدھارنا ہوگا بیٹا جنہیں اتنا پن ایک ساتھ پانا ہو اسے ایک بھست نیتا کو مارنا ہوگا سامان جان کے انترگت ایک چھوٹی قویتہ کیسی کیسی ستتیاں ہیں کہ سکھک نے کچھا میں ماں کی ممتہ کا پاٹ پڑھایا اس کے مہت کو بار بار سمجھایا اور کہا کہ ماں کی آگیا ہمیسا ماننا چاہیے اور اس کے لیے مہاپرسوں کے چریتر سے جاننا چاہیے مہاپرسوں کے چریتر سے جاننا چاہیے سمجھ گئے نا سمجھ گئے اچھا اب بتاؤ سونیا جی کے آگیا کاری پتر کا کیا نام ہے بیٹا سوہن تو بہت دیر تک تو لڑکا سوچتا رہا اور پھر بولا سر من موہن اور ایک بسیس چھند اس پرمپرا میں کہ چاہے لڑکا کتنا ہی کنڈم ہو لیکن دہج کی کتنی مانگ ہوتی ہے ایک بسیس چھلی کا یہ چھند ہے یہ اتکرز کی ایکہ والی کہلاتی ہے اتکرز کی ایکہ والی کرم سے آپ دیکھنا کہ لڑکے کے پتا جی کا کم جور خاندان خاندان سے بھی کم جور گھر دوار ہے کرم سے دیکھنا لڑکے کے پتا جی کا کم جور خاندان خاندان سے بھی کم جور گھر دوار ہے گھر دوار سے بھی کم جور ناتے رشتدار رشتداروں سے بھی کم جور کاروبار رشتداروں سے بھی کم جور کاروبار ہے کاروبار سے بھی کم جور یہ جو کی سن ہے کاروبار سے بھی کمجور یہ جو کی سن ہے یہ جو کی سن سے زیادہ روپ کا بچار ہے روپ رنگ سے بھی کمجور لڑکے کا سواست روپ 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 کاروبار ہے روپ رنگ سے بھی کمجور لڑکے کا سواست سب کمجور ہے ڈیمانڈ جوردار ہے دنیا باد دنیا باد گرو جی بہت اچھے ہیں بھائی زوردار تعلیہ دکٹر گرو سکچرہ کے لیے بھائی صحیح کا ہے اولڈ اس گولڈ پرانا چاول پرانی شراب پرانا قوی بھائی کیا بات ہے بہت بڑھا اور نئی پیڑھی کو سیکھنا چاہیے کہ قویتہ کس دھنگ سے کی جاتی ہے اور قویتہ سیکھ رہے ہیں لوگ یہ کارکرم دیکھ کے لوگ سیکھ رہے ہیں اس لیے مجھے ایسے ایسے خط لکھتے ہیں ایک خط ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں گرو جی آپ یہ ہیں آشوتو سنگھ آشو جی جو نواب گنج کانپور میں رہتے ہیں یہ لیکھتے ہیں آدھرنی شہلیش جی اوم سائی رام میرا نام آشوتو سنگھ ہے میری عمر اٹھائیس ورشے میں کانپور نگر کا نوازی ہوں میں جنپد حمیرپور میں پراتپیوں کے اددالے میں ادھیاپک کے پد پر کاریرت ہوں یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے کاریرت میں بہت خوب کا نیومت درشک ہوں شہلیش جی قویتہ لیکھن میں میری روچی بچپن سے تھی میں گھر میں چھپ کر قویتہیں لکھتا تھا پریوار کے سنگیان میں آتے ہی گھر پر ڈاٹ پڑی اور کہا گیا پڑھائی پر جان دو یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں دھیرے دھیرے میں اس سے دور ہوتا چلا گیا پرانتو جس دن سے آپ کا کاریٹرم بہت خوب پرارمب ہوا میری قویتہ کرنے کی سوئی بھاونہ پنہ جاگ اٹھی اور میں نے پھر سے قویتہیں لکھنا پرارمب کر دیا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواز آشت روچ جی اگر آپ نے ہمارے اس کاریٹرم سے پریڑنا پاگر قویتہیں لکھنا شروع کر دیا پھر سے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے اور اس سے بہتر تب ہوگا جب آپ خود آکے یہاں قویتہیں پڑھیں گے اس میں تو اور بھی مزہ آئے گا جب ہم آپ کو رو برو سنیں گے لیکن رو برو اگر نہیں سن سکتے سکسنا صاحب تو کسی سے فون پہ تو بات کر ہی سکتے تو ہم ہر بار ہمارے جو ٹیلی فون بھائیہ ہیں ہمارے ایک بھاگشالی درشک کے گھر پہنچ جاتے گھنٹی اپنی بجاتے ہوئے تو آج انہوں نے چنائے آتشا شرما کو جو مراد آباد میں رہتی ہیں ہم ان سے تھوڑا سا بات کریں گے تو ٹیلی فون بھائیہ ذرا گھنگھنائیے ہلو آتشا نمسکار میرا نام شہلیش لڑا ہے اور میں ایک ٹیلی ویجن کے کاریکٹر میں بہت خوب میں ہے آپ لوگوں سے ملا کرتا ہوں کیا آپ مجھ سے بات کرنا پسند کریں گی آرے آپ مجھے تو ملی بھی اور میں آپ سے بات کر رہی ہوں چی کیسی ہے آپ مجھ سے ہی بات کر رہی ہیں جی میں ٹھیک ہوں اور آپ کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں آتشا مراد آباد میں رہتی ہیں آپ جی کیا کرتی ہیں بہت 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 بڑیا کر رہی ہیں اور بہت خوب دیکھتی ہیں بہت زیادہ بہت پسند ہے بہت پسند ہے آپ تو یہاں پہ دیش کے بڑے کبھی آج بیٹھے ہیں میں برو سکسنا جی آشی شنل ہے اور ارمیلا ارمی بیٹھیں اور میں سویم یہاں ہوں آپ کسی سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں کچھ سوال کرنا چاہتی ہیں آتشا جی پہلے تو میں ایک آپ کو سوال کرنا چاہتی ہوں پوچھئے دیکھئے یہ سوال ایسا ہی ہے کہ ایکٹنگ زیادہ پسند ہے آنکرنگ زیادہ پسند ہے دونوں ہی ایک جیسی چیزیں آتشا میں ابھینیتہ بھی ہوں میں اس پر بھی تھوڑا چینجز ہے یقین مانیے اگر میں یہ کہوں کہ مجھے ابھینیتہ زیادہ پسند نہیں ہے تو سیریل والے ماریں گے اور یہ کہوں کہ آنکرنگ زیادہ پسند نہیں ہے تو یہاں پہ ہمارے ڈریکٹر صاحب بیٹھے ہیں وکاس بابو اور ہمارے پیچھے پڑھ جائیں گے لیکن اصلی بات یہ ہے کہ یقین مانیے یہ دونوں ہی ایک ہی پہلو بلدب ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں آپ ابھینے کرتے ہیں تب جو اینکرنگ کے آپ کے گھڑھے وہ کام آتے ہیں اور جب آپ اینکرنگ کرتے ہیں تو اگر آپ اچھے ابھینیتہ ہیں تو وہ تبھی بہتر ہو سکتا ہے اچھا اینکر جب وہ اچھا ابھینیتہ بھی ہو تو ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں اور مجھے یقین مانیے دونوں ہی پسند ہیں تو بہت بہت دھنیواد عتیشہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور آپ سویم بھی کفیتائیں لکھتے ہیں میں کچھ سنانا بھی چاہتی ہوں جی جی سنائیے میں نے ایک اشباق اللہ خان جی کی آخری رات تھی تو اس پہ لکھا ہے وہ مومنن تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہتا ہے میں بھی کہہ دوں پر ملدھا سے بن جاتا ہوں میں مسلمان ہوں اس لیے پنر جنم کی بات نہیں کہہ پاتا ہوں ہاں خدا اگر مل گیا کہیں اپنی جھوڑی پھیلا دوں گا جنت کے بجے میں ان سے ایک نیا جنمی مان دوں گا بہت 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 بڑی اور سبھی کو جو وہاں پہ بیٹھے ہیں سبھی کو میرا پرنام جی سارے قوی آپ کو پرنام کر رہی ہے تیشہ یہ آپ کو واپس پرنام کر رہے ہیں تیشہ اس میں کس کس کا پرنام سوکار کرنا چاہیں گی آپ گروہ سکسرا جی ہے سب کا چلیے سارے ہی لوگ آپ کو آشیرواد دے رہے ہیں اور آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اچھا لکھتی رہے اور آپ ایسے ہی ہمیشہ پرسند چت بنی رہے ہیں آپ سے بات کر کے ہمیں بہت بہت مزا آیا تیشہ مجھ سے ہی بات کر رہی تھی اور یقین مانیے دیش کے درشق کو جو اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ سے بات کر رہے ہیں آپ کے گھر کبھی بھی آ سکتا ہوں ہمارے چیلی فن بھئیہ مجھے لے آئیں گے آپ کو کرنا کیا ہے اور آپ جو مجھے خط لکھنا چاہتے ہیں خط لکھئے نا یہ ایڈریس یہاں پہ ای میل کیجئے اور جو کوتائیں بھیجنا چاہتے ہیں وہ اپنی ایک ویڈیو سیڈی بنائیے اور کوتائیں مجھے بھیجئے اس ایڈریس پہ اور پھر دیکھئے آپ کے لیے دیش کہے گا بہت خوب اور اس دیش کو بہت خوب کہنا چاہیے یہ دیش جاگرت ہونے کی پرکریہ میں ہے یہ دیش ایک سنکرمن کال سے گزر رہا ہے جب ہم اس دیش میں ایک نئی کروٹ ایک نئی دیشہ ایک نئی صبح ایک نیا سویرہ ایک نا جیون ایک نیا دن تلاش رہے ہیں آئیے ایک سو اکیس کروڑ ہندوستانی مل کے اس نئے دن کو تلاش ہیں اوپر ہمارے جو بھگوان بھاسکر ہیں ان سے کہیں کہ اس دیش میں ہمیشہ ایسے ہی پرکر رہے روشنی برساتا رہے تاکہ یہ دیش باقی دنیا کے لیے بہت خوب بنا رہے